موسیقی اچھا جی ہم یہاں پر اس وقت مہتہ ائرپورٹ پہ موجود ہیں جو اس وقت مہتہ میوزیم بن چکا ہے یہ ائرپورٹ اس پورے خطے کا سب سے پرانا ائرپورٹ ہے اتنا پرانا کہ اسے ریائت لفظی کے تحت قدیم کہا جا سکتا ہے یہ شہر کے وسط میں ہے اور آپ اندازہ اس سے کریں کہ اس وقت اردگرد رنوے سراؤنڈڈ بائی سکائی سکریپرز لیکن ان لوگوں کا تاریخ کے ساتھ دیکھئے کیسا گہرا ناتا ہے کے بجائے اس کو ختم کرنے کے یکسر مسمار کر دینے کے کیونکہ جی آپ اللہ نے ہمیں نتنے رنگ برنگے ائرپورٹس دے رکھے ہیں تو وائی کنٹینیو ویڈ دس انہوں نے اس ائرپورٹ کو یعنی ابھی میرے لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھئے تو آپ کو ایک کلاسیکل لک والا ٹاور نظر آئے گا کنٹرول ٹاور یہ اس قدر نیچہ نہیں ہوگا آپ یقین کریں اس کے اوپر بھرتی اتنی پڑ چکی ہوگی پچھلی ایک پوری صدی پلس کے دور میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کے اندر بیس سے پچیس میبھی تیس فٹ کا اضافہ ہوا ہو اور یہ ساری بیلڈنگ جو اس وقت آپ کے اقب میں ہے ہمارے بلکل سامنے ہیں یہ پرانا ائرپورٹ ہوا کرتا تھا اس وقت یہ میوزیم ہے ہم اس کے اندر آپ کو لے جائیں گے آج ایسے ایسے جہاز دکھائیں گے جو اس وقت بھی آپریشنل ہے یہ کم او بیش ایک سو سال پرانا جو ہے نا یہ ائرپورٹ ہے اور اس کا رنوے اگر آپ ان بیلڈنگز کے پاس دیکھیں کہ اس وقت سے جہاز یہاں سے اڑا کرتے تھے اور شارجہ جو فیصل موسک ہے وہاں سے جا کے اس کا رنوے وہاں تک جاتا تھا اور ادھر جو ایک جہاز چھوٹا سا کڑا اس کا حاف اندر ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں اندر جا کے اس کے اندر بقاعدہ آپ کوکپیٹ میں جا سکتے ہیں آئیں پہلے ڈاکیمنٹری دیکھیں اس کے بعد پھر ہمیں تھوڑی انفرمیشن ہو جائے جا 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 اچھا سر یہ اس وقت سینما تھا یہ صرف ائر فورس والوں کے لیے ہوگا نا جی جی یہ اس وقت کا کنٹرول آفیس ہے اور یہ سینما اب بنایا گیا اس کو تھوڑا سا آج کل ڈیجیٹلائز کر دیا گیا اچھا اس وقت یہ اس وقت یہ ہی بیٹھا کرتے ہیں اچھا اس وقت یہ اس کو جیری کینز کہتے ہیں ہمارے لیے یہ موویز آن کریں گے یہ کتنے منٹ کی ہے پندرہ منٹ برس نائٹ بند کر نائٹ بند کر تھانکیو ہم دیکھ لیں پھر ہم بات کر سکیں گے یہ آج یہ جگہ شارجہ کی موسیقی What a lovely place to be yes یہ کیونک کونہ بھی لے کر آئے نہیں پیلی لے تو آج یہ کی پہلی لینڈنگ بھی جی یہ یہ بیلڈنگ یہ جو ہم نے باہر دیکھی یہ یہ ہی باہر کھیل رہے ہیں یہ یہی بیلڈنگ ہے پاکستانی جہاز پر پیر ہونے لگا ہے گدوں پر پٹرول آ رہا ہے جہاز چپے رہا ہے یہ تھو جہاز چپے رہا ہے یہ وہ دور جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ جہاز میں پٹرول ڈالنے لگے جہاز میں پٹرول ڈالنے لگے یہ دیکھیں یہ دور اوپر تو یہ لائٹ جاہی ہے وہ لانٹرن ہے یہ لائٹ ہے بہت بڑی لانٹرن ہے یہ دور تھا کہ یہ پٹرول توپ زیادہ لگ رہے ہیں پرپیار کر رہے ہیں کہ فرائٹ آنے والی ہے اس مان ہے ترکیش یہ ترکیش وہ اس مانے کا کامرہ لکھی ہے 8mm کیمرا ہے توڑے دار بندوک ہے اوپر ترک کھڑا ہوا تھا ترک کھڑا ہوا تھا وہ دیکھنی فلائے ہیں پسٹلائر نہیں ہے یہ باہر کھڑا ہوا تھا اندر 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 کھڑے ہیں 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 ہمیں یہاں فیصل مسجد ہے اور وہ بھانی گھول سوک امپریال ایر ویس لندن لندن جی 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 یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے واہ سوال ہنو آلی سر کی تو اڈا بندر تاثرات میں دیکھ کے بڑی اچھی فلم ہے یعنی آرکائیوز ہے آرکائیوز کو دیکھنے کا ویسی بڑا مزات ہے تو یہ سینما کم اور لائبریری ایک طرح سے زیادہ ہے تو پہلی فلائٹ ام نے دیکھی جو امپیریل ایر ویز کی لنڈن سے آئی تھی اور یہ جگہ جگہ رکھ کے آئی ہوگی میں بہر زیادہ انکوزیٹیو ہو رہا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ یہ رستے میں کہاں کہاں رکھی ہوگی کیونکہ لا تعداد جگہوں سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بات یہ انڈیا یہاں سے چلی گی زیادہ مجھے دلچسپ بات یہ لگی کہ اس کی جو ڈبنگ ہے وائس آور ہے وہ تارک رہیم کا ہے تارک رہیم تارک رہیم is a celebrated پاکستانی کمنٹیٹر اچھا جی he was a cricket are you certain yeah i'm 100% sure that is why i'm giving my word واو نہیں ایکو تنا وہ گویڑ نہیں ہے اندازہ نہیں ہے براڈکاسٹرز کو تو ہمیں پہچاننا ہے نا یہ سارے وہ ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے عوائل عمری میں تو یہ کرکٹ کی کمنٹری بھی کیا کرتے تھے اور تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس دور کی یہ فلم ہے اس میں دیکھئے کس قدر محصر تھا پاکستان کہ آج جو ایمیریٹس ہے جی اس کی پہلی اینٹ پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے رکھی لی اور آج کی خبر ہے کہ پی آئی اے کی اکتالیس اوورسیز اور بتیس لوکل فلائٹس گراؤنڈ کر دی گئی ہیں فیول فور وانٹ آف فیول تو وقت وقت کی بات ہے نا ایک ترقی ہوتی ہے اور ایک ترقی اے ماکوس ہوتی ہے یہ ترقی اے ماکوس لوگ اوپر گئے ہیں ہم نیچے زمین دوز ہوتے چلے ہیں ہم ترقی اے ماکوس میں گھس گئے ہیں سرے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں میں جو سب زادہ مزہ اس بات کا آیا کہ کہ آج یہی ماحول ان علاقوں کا ہم نئی موڈرن فلموں میں سٹوڈیوز کر کے دکھاتے ہیں اور یہ اس دور کی اصلی ویڈیو ہے کہ کیسے بازار تھے کیسی گلیاں تھیں آپ نے دیکھا وہ توڑے دار بندوق دیکھی وہی نا آپ نے وہ لینٹرن دیکھی کتنی بڑی تھی اس زمانے جن بڑی فینسی سیٹس پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پر جیری کینز رکھ کے یہ جو تیل کے ڈبے ہوتے ہیں بڑے بڑے جیپوں جیپوں کے پیچھے کینسٹرز لگے ہوتے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر یہ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے جو گراؤنڈ سٹاف ہوتا ہے جو ائر کرو ہوتا ہے وہ فلمیں دیکھا کرتے تھے ان کی تصاویر اندر موجود ہیں اور یہ پریکٹیکل جہاز بھی اب دیکھنے کے لیے ہم چلی ہے اے اوہی بیلدنگ سار جتھے جو گورا بیٹھا سار جیسر یہ جو گورا بیٹھا ہے جو گورا بیٹھا ہے وہ اس طرف باہر تھا اور یہ پورا رنوے تھا اور یہ ہی زمانے کی چھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر وہ سارے جو کھیل رہے تھے اس طرح بیٹھ کے انہوں نے کالر سکیم کتنی پیاری ہے دروازوں کی لکڑیوں کی اور یہ ان کا ایرکرافٹ ہیگا ہے ایرکرافٹ ابھی تک وہاں ویسے ہی موجود ہیں ایک ہے کیونکہ اس میں ادھا باہر ہے یہ وہی بیلڈک یہ دیکھیں نا اس کی ریلنگ ابھی اور لکڑی کی ہے یہ بالکل ویسا ہی رکھا گیا اس کو اور اوریجنیل اہمیں رکھا گیا ہاں آج یہ ہے واہ چلیں اس میں دل میں؟ نیس نیسے نو پرابلم نین ٹی نیسے تک یہ اڑتا رہا اور یہ اصلی اس حالت میں ابھی تک فنکشنل حالت میں آئی ہے اس کو اسی درہ بکھا گیا ہے جائے جیدے да پہلے آگستہ وقت 1950 سکتے ہیں جائے جéے بارے آگستہ وقت 1950 جائے جو گلد این بہرین اور وہیں حلیب کی سکتے ہیں peeling گلد انداری آن رہے بیلوہی جائنیوری 1953 جب میں اے ادان اے ایر ویز اے ایر ویز جائے جی اس کو دے دیا گیا تھا 1953 1953 1953 میں بڑی اہم ویزیوری 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 ایران میں رجیم چینج کی گئی تھی مصدق کی دیکھیں زیا بھائی وہ جو آدھا جہاز باہر تھا اس میں سیٹس لگی ہیں اندر جا سکتے ہیں اس کی پوری ہسٹوری لکھی ہے وہاں اور اس طرف بھی ایک آدھا ہے وہ جو اس سے پہلے کا ہے یا نائنٹین فیفٹی تھری سے ایک دم طبیعت کرجوش سی ہو گئی ہے کیا رجیم پہلی رجیم چینج اس علاقے میں ان کمبختوں نے یہ کی تھا سجی گلف ایویشن کمپنی لیمٹیٹڈ اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے تیران الخلیج میں جب آیا تھا نا فرس ٹائم یہاں پہ نائنٹین ایٹی سکس میں ایک سوائل ایمیریٹس نہیں تھا تیران الخلیج تھی تیران الخلیج یہ یہ ایمیریٹس ایمیریٹس کی بھی ایک سوائل جو اس وقت ایمریٹس کی ہے تیران الخلیج تھی یہ یہ گلف ایویشن یو ای کی جہاز ہے گلف کیا ہے یہ گلف یہی ہے گلف یہی ہے یہ بسکلی عربین گلف ارانیانز کہتے ہیں کہ یہ پرزیان گلف عربیہ تو کل کی بات ہے پرزیان سیویلزیشن بات پرانی ہے عربیانز کہتے ہیں چلے لیکن سب بس کے ہائٹ جتنا ہے کہ ہم اس کو یہاں سے ہر پیسنجر کو ہر چیز اس نے قریب سے اس طرف گنڈریان بیج سکتے ہیں تو وہ خالی ایک اینجن پڑھا ہے؟ آجیں آجیں وہ اینجن ہے جہاز 10 آپ پہلے یہاں آئیں وہ اینجن ہی ہے یہ اس جہاز کا ساری ستوری ہے دگلس دی سی وہ جو دگلس مکڈانلڈ دگلس Brent دگلس دیکلست رجل دکلا دکلا Built in Oklahoma City, US 1945 Built in Oklahoma City, USA in 1945 As a C-447A For the US Army Air Force It was first used on a lease To the Royal Air Force As Dakota M-4 Registration Dakota سے کچھ یاد آیا کسی کو Dakota سے کچھ یاد آیا کسی کو 50 dollars Kadi Aazm used this aircraft Wow 1953 Chester Chester, England DH-114 Heron 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 Chester Phish Yes Bagley 2 3 2 6 3 2 4 4 2 3 4 5 5 4 5 5 6 ہمیں رکھتے ہیں کہ میں یہھونم 100$ اس کے لئے آپ کو بھی پی minimize کرنے؟ بیٹش پیٹرولیم آپ کو کا ایک حصل اور بنیاد منزل خوب نمک پر بھی ایک چاہتے ہیں مجھے گئے نمک گئے جیسے لائے ایک کمیتر ہم دلر مجھے کیوں کہ یہ بھی کم ہزار دفع ہیں؟ بھیان بھی کم کسی بھی اپنی پیٹرولیوم نہیں مجھے روحلز رویس ہے یہ بوینگ سلسلسل روحلز روحلز روحل نہیں اس میں نہیں لیکن اس والے میں آپ اندر جا سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں اندر آپ کوکپٹ یہ نائنٹین ففٹی تھری میں کیس کی تاریخ ہے یہ لنڈن سے خرطوم گئی تھی خرطوم لنڈن سے نون سٹاپ ساڑھے چھ گھنٹے خرطوم گئی 22nd january 1954 خرطوم is sudan sudan capital royal air force کانا تا گئی تھی لنڈن سے تین ہزار چوہسٹھ مائلز from london to خرطوم 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 is another character خرطوم a character in one of the stories famous stories five dollar five US dollars man ڈالرس میں اس کے پاس 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 پاسی خرطوم کاؤڈ راک میرایا ہے ہے کہ اپر بیٹھ کرسی خرطوم جس کو کہتا ہے خرطوم چوہی در بڑا سننے یہ وہ جہاز جو ہم نے باہر سے دیکھا تھا گل فیر کا اور آج کل کیٹرنگ دا کام کرتے ہیں یہاں اگزیٹور یہ انہوں نے ابھی لگایا ہے نہیں ابھی لگایا ہے پہلے تھا کھلا تھا یہ لوگ سراب کرتے ہوں گے نیجی پہلے کھلتا تھا یہ آپ نے دیکھا ہے ایک چیز غور کی ہے یہ آباز انہوں نے آرٹیفیشل دیوی ہے یہ جہاز کے اندر سے آرہی ہے یہ آباز ہے اور وہ تھرل بھی کاری ہے وہ تھوڑا سا بائی بریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ وہ جہاز ہے جس کا مو آدھا باہر ہے دیکھر آپ نے ایست افرکان آرلین سے پڑھا ہے دیکھر آپ نے ایست افرکان آرلین سے پڑھا ہے خریف اور ملک ملک کو بالک A front section of the aircraft was purchased for Al Mahatab museum با اچھا اس کا ملحب ہے M qualifications His Highness Shaikh Dr. Sultan bin Mohammed Al-Kasmi It was prepared for display In the UK Shipped to Kofakaan Kofakaan And then carried by a truck Over the mountains to Sharjah واہ گوچھا ویڈیانات رہا ہے دیشی تن V.C. 10 were used by gulf Air Mdl-East Airlines and ویک in this region they were quiet and comfortable they were quiet and comfortable with plenty of room for both passengers and crew the vc. 10 is second only to concord for the fastest crossing of atlantic my god wow واو بریٹن تو بہرین وی کے بیرون اور کرچی سوائی کرچی نہیں اس کیونکہ اس کیونکہ بیرون بیرون بھرچنی تو بہری�� بیرون ایک سنگل فیر کا خوش رو180 ڈروری اور اپنیہ اور رویہ رویہ میکنی پاکستانی کیا ہوں رویہ اوہ تیزی رویہ پاکستانی نہیں نہیں انڈین کیونکہ انڈین بلکل کاراچی لکھا ہے نا نہیں تو انڈین ہی نہیں نہیں لیکن اس زمانے میں روپیز کی کیا وقت ہوگی آج کے دور پر کتنا ہوگا دیکھو اس زمانے میں گولڈ جو ہے اس کی پرائس کیا ہوگی سو دس is 1949 رائے ہاں یہ چوٹا رویل میل یہاں رویل میل واہ رویل میل ہر چیز کے بیچ میں رویلٹی جو ہے نا نہیں تو برطانیہ نے اس زمانے میں کون ساکھ کرتا تھا برطانیہ ہر چیز میں تھا بھئی ایم اینی لیڈر اکٹووری اس کی ہے ہیسٹری یہاں یہ سنگل اینجن ہے ہاں جی اور 2 سیٹر ہے واہ 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 جس 2 سیٹر پیچھے بھی جگہ ہے پیچھے بھی جگہ ہے راسل خیمان فوجیرا ائرپورٹ انڈیسلے بیلت سن 1947 میں بنا تھا یہ ایک منتر آنکھنے کے لیڈرپورٹ انڈیسلے ایک منترین گناتے ہیں اور تو پیچھے جو ہے نا جگہ سامان کی جو ہے اس کیریسلے سے سے بھیجا ہے یہ رسٹورڈ آرکرافٹ یہ سب سے نوے پینتی یہ ایگل ویڈریا اور پرچیزت بی یا سبح مستهلی شیخ سلطان بی محمد کاسمی رولر آف شاہ جا یہ سار لکڑی کے لکڑی کے پروپیلرز ہیں جی جی